اوزباللہ من الشیطان الرجیم کہ مولوی جواد نے المعروف فرزند ہزاروی یا پسے پردہ اللہ دیتا ہنفی حضرت نے جناب مختار سقفی کی عظیم ذات پر کچھ فالتو قسم کی کمنٹس پاس کی ہیں ان کا حقیقت تو بلا شبہ کوئی تعلق نہیں کیونکہ حضرت کو حوالہ دینے کی تو توفیق ہوتی نہیں اگر دیں گے بھی تو ٹوٹا پھوٹا دیں گے نہ کوئی سنت کی اس کی وساقت ہوگی نہ حوالے کی توفیق ہوگی نہ کوئی اعتبار تو یہ حضرت نے ایک انتہائی گھٹیا قسم کی ویڈیو جناب مختار کے لحاظ سے ریکارڈ کروای ہے جس میں انہیں ماز اللہ منکر نظام امامت ثابت کرنے کی کوشش کیا نعوذباللہ من ذالک کہ وہ مولا سجاد کے منکر تھے مولا سے جبران بیعت لے رہے تھے اشارتاً یا پھر وہ مولا کی بیعت نہیں کر رہے تھے مولا سے بیعت مانگ رہے تھے مولا عوذباللہ تعالی وقضہ کیے بغیر آپ مولوی جواد کی ویڈیو کی طرف چلیں اور پھر ہم آپ کے سامنے دلائل کام بار لگاتے ہیں اس بات کی تردید پر اور جانے سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کروں this is just trailer میں صرف مقدمات پر بات کر رہا ہوں مختار کے دفاع پر الحمدللہ آپ جانتے ہیں ہم نے شیعہ تو شیعہ اہل سنت کتب سے بھی الحمدللہ دلائل پیش کی ہیں گزشتہ ویڈیوز میں کہ مختار ہر قسم کے جھوٹ بقباس غلط الزام سے مبرہ و منزہ ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو سیدھا سیدھا گھی حضم نہیں ہوتا تو پھر انہوں نے ڈالڈا دینا ہی پڑتا ہے خر وقت جائے بغیر چلتے ہیں مولی جواد کی ویڈیو کی طرف پھر آپ ہمارے دلائل دیکھیں اس کے بعد قیام مختار ہوا قیام مختار میں مختار نے باقاعدہ امام سے توجہ فرمائیں مختار نے باقاعدہ امام سے لکھ کر نصرت چاہی حمایت چاہی کہ میری حمایت کریں یہ نہیں کہا کہ آپ امام ہیں میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر کہا کہ آپ میری حمایت کریں امام نے نہیں کی حمایت امام کے انکار پر محمد ابن حنفیہ کے پاس چلے گئے اور محمد ابن حنفیہ نے کر دی ان کی حمایت اور انہوں نے کافی عرصے تک محمد ابن حنفیہ کی امامت کا ذکر کیا کہ اصل امام یہ ہے وہ نہیں ہے وہ ڈر گئے ہیں نوزو بللہ یہ ان کا پراپو گنڈا تھا سامنے اگرامی اقادر دیفنیٹلی آپ نے مولوی جواد صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی مولوی جواد صاحب ٹھیک ہے آپ کے اپنے نظریات ہیں ہر ایک کے لیے اس کے اقاعد محترم ہوتے ہیں وہ اور بات ہے سب سے پہلا اور سب سے صحیح مطالبہ ہے جو ہمارا دلیل کھا ہیں آپ کی بات پر حوالہ کھا ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب بغیر دلیل کے کوئی بات کی جائے تو ایک مشہور زمانہ قائدہ ہے بغیر دلیل کے بات کرنے والے کی بات اور اس کا بول برابر ہوتے ہیں آپ کی بات پر حوالہ کھا ہیں کتاب کھا ہیں بغیر حوالے کے آپ مختار کے اوپر بات کرنے کی یا کسی بھی موضوع پہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہو اس پر بات کرنے کی آپ کی جرت کیسے ہے حوالہ کھا ہیں دلیل کھا ہیں عام جاہل خطیبوں اور زاکروں کو تو آپ کوستے رہتے ہیں کہ تم جاہل ہو تم نے نہ کچھ پڑھا ہے نہ کچھ آپ کتنا کے پڑھے لکھیں آپ کو اتنا نہیں پتا جب بھی کبھی کسی شخصیت کے بارے میں تاریخی طور پر بات کیجئے تو اس پر ٹھوس دلائل ہونے چاہیے پاس کیا عرض کروں عزیزان خدا کی قسم میں تو حیران ہوں نہ کوئی دلیل نہ کوئی حوالہ نہ کوئی کتاب نہ کوئی رسالہ اور ماشاءاللہ آگے بٹھایا ہوئے جاہلوں کا دریائے کو حالہ بلشٹ توٹلی بلشٹ جبکہ ہم نے الحمدللہ ناصمیوں کی کتابوں سے مختار کے فضائل رکھے ہیں سامنے اور مختار کا دفاع کیا ہے اللہ جانے مختار سے اس دنیا کو چڑھ کے مولا کی قسم میں تو سوچتا ہوں کہ مختار نے ان لوگوں کا بگاڑا کے اس نے تو قاتلان حسین کو کیفر کردار تک پہنچائے انہیں جہنم میں پھیکا پکڑ پکڑ گئے تو تمہیں کیا آگ لگی ہے مختار سے کس جاہل کے بچے نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ مختار کا مازاللہ جو تحریک جو اس کا معاملہ تھا اس کا مولا سجاد سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اس طرح کے اور بھی بڑے الزامات ہیں مولا حسن کی مخالفت کی مازاللہ پھر وہ استغفراللہ کربلا کی مخالفت کی پتہ نہیں کیا کیا بکواسات خود ساختہ اگر ایسی بھونگیاں مار نہیں ہے تو پھر کونسی ایسی تاریخی شخصیت ہے جس پر الزام نہیں لگا ہاں کونسی ایسی تاریخی شخصیت ہے ہر ایک پھر الزام لگایا مولا علی کو تو گالیاں تک دی گئی ہیں معزاللہ تو وہ انہوں ٹھیک مان لیں گے شرم کریں حیاء کریں اجزان اگرامی قادر سب سے پہلی بات جو حضرت نے ایک بہت آلہ لیول کی بھونگی ماری ہے مختار نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد حنفیہ کی امامت کی طرف دعوت دیتے تھے لا حول ولا قوة اللہ باللہ لا حول ولا قوة سب سے پہلی جو بات نعوذ باللہ من ذالک مختار سرکار محمد حنفیہ کی امامت کا قائل تھا نعوذ باللہ من ذالک اور وہ سرکار حنفیہ کی امامت کی طرف دعوت دے رہا تھا اس کی بیعت کی طرف رجحان قائم کر رہا تھا لوگوں کا لا حول ولا قوة اللہ باللہ گو کہ ہم اس پر پہلے بے سہرہ حضرت بیعث کر چکے ہیں سرکار حنفیہ سرکار جعفر اور شیعہ کتابوں جی روایات آئیں ہم نے کب کہا کہ ہر کتاب میں ہر روایت صحیح ہوتی ہے ہم نے اصولی طور پر جرہ کیا ان روایات پر سندن مطنندر آیت ہر لحاظ سے کیونکہ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ رج سے دور ہیں آیت اتحیر کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانتے ان روایات کو سیدھی بات ہے لیکن پھر بھی لکیر کے فقیر چلنجی یہ میرے ہاتھ میں خرشید خاور موجود ہے خرشید خاور شاہ بھائی پشاور آئیں سفر نمبر اٹھابن پہ اقائد کیسانیہ کے لحاظ سے انہوں نے واضح لکھا کہ لیکن جناب محمد خود ایسا دعویٰ نہیں رکھتے تھے صلوات اللہ علیہ حضرت محمد حنفیہ ابن امیر المومنین صلوات اللہ علیہ میرے موضا و آقا انہوں نے کبھی دعویٰ امامت نہیں کیا بکواس عجیزان دوسری بات شیعہ تو شیعہ مولی جباد صاحب میں تانون ہے یہ بھی نہیں کر سکتا خدا کی قسم ڈوب کے مار جانا شاہی ہے آپ جیسے لوگوں کو یہ میرے ہاتھ میں ڈاکٹر زاہد علی جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن ہندوستان کے جو یہ شعبہ ترجمہ تعلیف میں اثر رکھتے ہیں ان کی کتاب تاریخ مصر میرے پاس موجود ہے غیر شیعہ عالم جامعہ عثمانیہ کے مدرس صفحہ نمبر باون پہ انہوں نے بالکل واضح لکھا ہے خود محمد بن الحنفیہ نے امامت کا کبھی دعویٰ نہیں کیا میرے آقا اس دعویٰ سے مبررہ و منظہ ہیں انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا it's bullshit یہ جھوٹا الزام ہے بکواس ہے سامین اکرامی قادر تو اصل وجہ ہے کیا کہ جس کی ویرہ سے لوگوں نے سرکار محمد حنفیہ کی طرف اس دعویٰ کو چسمہ کرنے کی کوشش کی تھی what's the perfect plan what's the reason وجہ کیا اس کے پیچھے اصل میں آپ کو بات بتاؤں کہ جناب محمد حنفیہ کو امامت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی میرے آقا میں امامت کی ساری صلاحیتیں موجود تھی ساری صلاحیتیں موجود تھی دلیل دوں گا اپنے پاس بکواس نہیں کر رہا آپ کی طرح علامہ حسین بخش جاڑا صاحب جانتے ہیں نا ان کو اصولیوں میں بھی انہیں بڑا ملکہ حاصل ماشاءاللہ ان کی مقتل پر مجتمل کتاب اصحاب الیمین میرے پاس موجود ہے صفحہ نمبر 268 268 پر حسین بخش جاڑا نے بلکل واضح الفاظ میں یہاں پر لکھا چند آدمیوں کو مدینہ بھیج دیا محمد حنفیہ سے اجازت لیں خیر بروازہ ابن نما محمد حنفیہ نے فرمایا ہم اور تم مل کر امام علی زین العبدین کی خدمت میں چلیں کہ وہ میرے اور تمہارے سب کے امام ہیں یہ سرکار حنفیہ کہہ رہے ہیں یاد رکھیں حسین بخش جاڑا دیکھ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا پھر ان کے حکم کی اتباع کی جائے گی چنانچہ امام علی مقام کی خدمت میں صورتحال کی حقائط کی گئی تو امام نے فرمایا اگر کوئی حبشی غلام بھی ہماری نصرت کا علم بلند کرے تو لوگوں پر اس کا ساتھ دینا فرض ہے اور اے چچائے بزرگوار مولا سجاد کہہ رہی ہیں صلوات اللہ علیہ میں نے یہ معاملہ آپ کے سبورت کیا جو بھی مسئلحت ہو آپ اس پر عمل کریں کربلا کا سارا معاملہ ساری دسترس محمد حنفیہ کے پاس تھی بحکم امام زین العبدین صلوات اللہ علیہ ٹھیک ہے جی یہ روایت آپ کے سامنے بلکل واضح موجود ہے عزیزان پھر نئی بھونگیا مقتل کی روایت ہے صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی نہیں 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 آپ کی تو مقتل سے جان چھوڑ نہیں دی نا یہ آپ کے آیت اللہ قیل الگروی صاحب کی کتاب آئین ہے قضاء و قدر میرے پاس موجود آئیں اصول پر بات کر لیتے ہیں اصول پر بات کریں گے سفر نمبر ستائیس لکھتے ہیں جی حالانکہ مقاتل کو صرف ضعیف سمجھنا خود ضعف علمی ہے جو بندہ مقتل کو ضعیف کہتا ہے اس کا علم کلی گانٹا فارغ اس کے علم کی کوئی وقت نہیں ہے اس ٹوٹلی گون فارغ بھونگا سامین اگرامی قادر اب کیا ماز اللہ مختار کے ثانی مذہب سے تعلق رکھتے تھے یہ بھی بہت بڑی بکواس ہے عالم ربانی سید ابو فاظل رضوی اردکانی کی کتاب قیام حضرت مختار صلوات اللہ علیہ میرے پاس موجود ہے یہ لکھناؤں سے چھپی ہے صفہ نمبر نوے پر انہوں نے پورا باب باندھا ہے یہاں پر مختار کا مذہب قیسانی نہیں تھا پورا باب باندھا ہے کہ مختار کے اوپر دعویٰ تبلیغ امامت محمد خانفیہ جھوٹ ہے پورا چپٹر لے کے آئے اور اس پر سیر حاصلوں نے بحث کی آگے جا کے روایات وغیرہ لکھیں اور جالی روایتوں کا رد کی ہے عزیزان اگرامی قادر تو بیسیک بات کیا ہے اب مزید اس پر چلتے ہیں کہ کیا مختار مولا سجاد کی بیعت میں تھے یا نہیں تھے اس پر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں بات نجم ملت قبلہ مولانا سید نجم حسن قرار روی رحمہ اللہ تعالی ان کی کتاب مختار آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں موجود ہے اور اس میں صفہ نمبر اکتیس پر مختار کے شرافت ذاتی یہاں چپٹر مندر واضح لکھتے ہیں حضرت امام زین العابدین کی بیعت کے لیے مردانہ وار تبلیغ کیا کرتے تھے مختار مبلغ آزم ولایت و امامت و بیعت امام زین العابدین تھے مختار تبلیغ کرتے تھے مولا سجاد کی بیعت کی اور یہ کہہ رہے ہیں مولا کہ وہ بیعت نہیں مانگی مولا سے کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے تو پھر پٹھا مولا سے ہی مائد مانگ رہے تھے لا حول ولا قوة الا باللہ آجے چلیں عزیزان چلیں مان لی مختار کا ایسا کوئی ان کی انٹینشن تھی بھی ایسی اور اگر میں ثابت کر دوں کہ مختار کی مولا سجاد کے ساتھ سیکرٹ میٹنگز تھی ان کا رابطہ تھا جواد صاحب دل تھام کے کہ میری باری حوالہ میں وہ دنے لگا ان نسلیں آپ کی پچتائیں گے لیکن جواب نہیں آئے گا ٹونڈے امام خامنائی صاحب کی کتاب یہ دو سو پچاس سالہ انسان میرے ہاتھ میں موجود ہے خامنائی صاحب جو پورا سال آپ ہمارا دماغ کھاتے ہیں رہبر کی اطاعت کریں رہبر کی تقلید کریں رہبر رہبر صاحب اپنی کتاب یہ دو ساتھ و پنجوہ سالہ انسان سفر نمبر دو سو بتیس میں بلکل واضح دو ٹوک الفاظ میں آپ کے رہبر نہیں آ لکھا بظاہر یہ نظر رہتی ہے کہ حضرت امام زین اللہ عبدین صلی اللہ علیہ مختار سقفی صلی اللہ علیہ کے معاملے میں کھل کر کسی طرح کی ہمارگی کا اعلان نہیں کرتے اگرچہ بعض روایتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ آپ کا مختار سے خوفیہ طور پر رابطہ قائم تھا چنانچہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ امام نے علیل اعلان ان سے کبھی کسی طرح کا رابطہ نہیں رکھا بلکہ بعض روایتیں تو کہتی ہیں کہ آپ عام نشستوں میں مختار سے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے تھے اور یہ چیز بلکل فطری ہے ظاہر ہے ظاہر ہے آپ اس سلسلے میں تقیہ سے کام لے رہے تھے تاکہ دشمن کو ان کے درمیان کسی خوفیہ رابطے کا شک بھی نہ ہو اور آگے کا جو جملہ ہے وہ تو مولوی جواد صاحب کہر بن کے ٹوٹے گا آپ پر مختار کے دشمنوں پر اگر مختار سقفی کو کامیابی نصیب ہو جاتی تو وہ حکومت اہلِ بیعت کے سبورت کر دیتے یہ آپ کے رہبر خامنائی صاحب لکھ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا مولوی جواد صاحب اگر مختار کو حکومت ملتی وہ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبورت کر دیتے کون کہہ رہا ہے آپ کے رہبر آپ کے خامنائی میں نہیں کہہ رہا کتابیں پڑھیں مطالعہ کریں خدا کا نام یار شرم کریں حیاء کریں ایک سیکنڈ شرم آیا کیا کرنی ساری شرم تو بیچ کھائی نا کبھی دیوبندیوں کو خوش کرنا کبھی وابیوں کو خوش کرنا اور آپ کے دور حاضر کے رئیس المقصرین محمد حسین نجفی صاحب کی یہ کتاب سادت الدارائن فی مقتل الحسین میرے ہاتھ میں موجود ہے اس میں میں انہوں نے بلکل واضح لکھا ڈھکو گروپ کے فالورز کو میں بتا رہا ہوں مختار پر چیمپئینہ کیا کرو سفر نمبر 609 پہ انہوں نے بلکل واضح لکھا اسی طرح بعض مبارض پر آئمہ اثہار صلوات اللہ علیہ مجمعن کا ان کے حق میں دعا خیر کرنا بھی وارد ہے اور یہی عمر مختار کی فلاح کے لیے کافی ہے اور بعید رہی کہ جو غلط باتیں ان کی طرح منصوب ہیں ان میں حکومت بنی عمیہ اور حکومت ابن زبیر کے پروپیگنڈے کا دخل ہو کیونکہ مختار بیق وقت دونوں حکومتوں کے عطاب کا شکار تھے ٹھیک ہے جی تو ڈیفنیٹ بات ہے بلکل واضح بات ہے سامین اگرامیہ قادر اس بات میں کوئی کلام نہیں ہے مختار نے اکیلے ہی ہر دشمن آل محمد کی منجی ٹھوک کے رکھی تھی تو ڈیفنیٹلی ان کے خلاف جالی باتیں تو گھڑ نہیں تھی ماویہ کے جالی فضائل میں جب لاکھوں حدیثیں گھڑی جا سکتی مختار کے خلاف چندری باتیں نہیں گھڑی جا سکتی عقلن یہ بات ثابت ہے لیکن میں نہیں کہہ رہا آپ کے بابے لکھ رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے بات سب سے امپورٹنٹ بات علماء ربانی کے ہاں بھی عارف علماء کے ہاں بھی مختار پر لگا گیا الزامات جھوٹے ہیں کیسے آغا محمد تقیہ بحجت کی یہ ملفوظات بحجت میرے پاس موجود ہے اب یہ تو سادہ بندہ تھا بچارہ اس کو نہ گئی بگڑ گیا میں سکس کا ایجن بنا دیدے گا جواد صاحب صفحانہ ویڈ سو چار پر بلکل واضح نہیں ہے پورا باب بندہ یہاں پر مختار پر جھوٹا الزام نبوت کے لحاظے اور دیگر جبنگی ہیں آغا بحجت عدیزان چلیں مجتحد آزم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں مختار کے برے میں جو مضمت میں روایات آئی ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں مطبوع بیروت لبنان میرے ہاتھ میں موجود ہے آپ کے آیت اللہ خوئی ابو القاسم خوئی کی کتاب معجم رجال الحدیث دارو زہرہ بیروت لبنان سے چھپی میں نے گھر نہیں بنائی صفحہ نمبر اٹھارہ جن نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر اٹھان ستانوے سوری ناکی سیفن یہاں پر بلکل واضح انہوں نے مختار کی مضمت میں آنے والی روایات کو نقل کیا اور لکھتے ہیں وہ حاضر روایات ضعیفت الاسناد جدن ضعیفت الاسناد جدن صرف ضعیف نہیں ہیں انتہائی کور کبار پر مجتمل ہیں پرلے درجے کی ضعیف روایات ہیں ضعیف جدن ضعیفت الاسناد جدن ٹھیک ہے عزیزان تو مولوی جواد صاحب آپ کو کچھ سوچنا چاہیے خدارہ تھوڑی تحقیق کر لیں نئی ملتی ہے کتابیں خدا کے بندے میں نے کروڑ دفعہ کا میرے پاس آؤ میں دیتا ہوں میں بٹھا کے پڑا دیتا ہوں سامنے گرامیہ قدر آج کل لوگوں کو پھر نیا اس بات کے کیڑا چڑ جاتا ہے کہ دیکھیں جی اس طرح بات نہ کریں آپ ان سے فیس ٹو فیس جا کے بات کریں ان سے لائف بات کریں اور چھے سال سے تمہارے اس بابے کو چیلنج کرتا ہوں اس کی اتنی جرت نہیں کہ میرے سامنے آجائے مولوی جواد صاحب مختار سقفی کے موضوع پہ جب چاہیں جہاں چاہیں جتنے مولویوں کا ساتھ بٹھانا بٹھائیں صبح فجر کے وقت سے لے کے بارہ بجے رات جس ٹائم مردی چاہیں میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں بشرت ہے کہ آپ کے پاس محقم دلائل ہو فالتو سنی سنائی باتیں نہ ہونا آسمیوں والی میں مناظرے کے لئے تیار ہوں جو مولوی جواد کی چمچے کھڑچے سن رہے ہیں ان سب یہ نامردوں کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں اپنے اس نامردوں کے پیشواہ سب سے بڑے خسرے کو میرے سامنے بٹھاؤ میں پانچ منٹ کے اندر اس کی ساری علمی حیثیت سامنے علا کے نکال دوں گا کہ یہ کیا ہے جو مختار پہ بھونک رہا ہے پانچ منٹ رہ گئی بات صاحبہ نے تحقیق کی تو مولوی جواد صاحب آپ کو شرم کرنی چاہیے آپ کے اپنے گھر کے مولویوں نے اپنے گھر کے علماء نے مختار کے دفاع پہ کتابیں لکھی ہیں میں وہ ساری کتابیں دکھاتا ہوں بلکہ ساری کے ان میں سے کچھ ہی دکھاؤں گا ساری دکھاؤں گا وہ بہت لمبا ٹائم گزر جائے گا سب سے پہلے تو آپ کی حجت علیہ السلام صادق حسن صاحب ان کی کتاب انتقام مختار مختار پہ لگا گیا الزامات کا جواب دیا اور کچھ سبانے حیات کے لحاظ سے بھی کام کی ہے دوسرے نجم حسن قراروی رحمہ اللہ تعالی یہیں تو اصولی اخباری سارے علماء آن کرتے ہیں ان کی مختار آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری آپ کے حجت علیہ السلام حسن زفر صاحب ان کی کتاب امیر مختار جالی روایات کا جواب اور سیرت چوتھی ابو فاظر جزوی اردقانی رحمہ اللہ کی کتاب قیام حضرت مختار اور انہوں نے تو دو کتابیں لکھیں ہیں ایک یہ کتاب قیام مختار اور دوسری یہ سارت المختار دو کتابیں لکھیں ہیں مختار کے دفاع پہ تفصیلا اس کے علاوہ جی آپ کے حجت علیہ السلام سخاوت حسین صندرالوی صاحب ان کی کتاب تاریخ مختار پھر ہندوستان کے غالم علامہ جناب نصیر امام واسطی ان کی کتاب اصلی و قدیم مختار نامہ اس طرح نعزیزہ میں اگر مختار کی سوان حیات پہ کتابیں دکھانے آؤں مختار کے دفاع پہ شیعہ علماء کی تحقیق دکھانے آؤں اصولی اخباری سب علماء کی ایک بہت بڑا جمگٹھا مجھے لگانا پڑ جائے گا کتابوں کا یہاں پہ میں اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں مختصرانے مولوی جواد صاحب آپ کو پتہ جب میں آخری دلیل دیتا ہوں میں ایسی پیڑی گچی بگھرتا ہوں کہ چھوڑوانا مشکل ہو جاتی ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے تربلا اعتمام حجد مولوی جواد نکوی آپ کی کتاب مطاب پبلیکیشن اوروہ تروسکہ سے چھپی آپ کے پرنٹنگ پریس سے چھپی آپ کے قلم سے لکھے گی آپ کی کتاب اور جہاں محبان اہل بیعت کا تذکرہ کیا ہے اس تذکرے میں بسرہ کے قاسد کے ساتھ سلوک مولوی جواد صاحب نے خود بہوالہ مقتلہ بھی مخنف واضح طور پر یہاں پر لکھا کہ آپ نے ابو رضیم کو بسرہ کے چند احمد اللہ کے طرف بھیجا جن میں منظر ابن جارود اور یزید بن مسعود وغیرہ موجود تھے جس طرح جس طرح کوفے کے اندر کس کا نام ہے مختار سقفی سلمان بن سردھانی بن عربہ مسیب بن نجبہ پھر رفع بن شداد عبداللہ بن وال یہ وقتا فوقتا اہل بیعت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اپنا اظہار عقیدت کرتے رہتے تھے اظہار عقیدت کرتے رہتے تھے یہ محبان اہل بیعت تھے عقیدت مند تھے ٹوپ ہے کس کا نام ہے مختار ٹوپ پہ مختار کا نام خود لکھا مولی جواد صاحب اور یار سارے دلائی چھوڑیں یہ کیا ہے اس لئے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ سے اور تحر القادری سے بڑا کائنات میں میں نے کوئی جاہل نہیں دیکھا اپنی لکھی کتابیں تو پڑھ لی ہوتیں جاہل گوارو مختار پہ بکواز کرو گے جو سمجھدار میں نے ان کے اشارہ کافی مولا حسین وارث